اللہم بارک لنا فی رجب و شعران و بلغنا رمضان رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج رجب کے تین دن گزر گئے کل چوتھی تاریخ ہے رجب کا مہینہ جو آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے بارے میں اس کے اندر عمر میں برکت کی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب اللہ جی ہمارے رجب کے مہینے میں برکت دار ناصل فرمائیے کس چیز میں برکت چیزوں میں برکت تو بہت سی قسم کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر مبلغنا رمضان کا معنی یہ ہے کہ عمر میں برکت آسی عطا فرمائیے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکے رجب کا مہینہ رجب نکلا ہے ترجیب سے ترجیب کہتے ہیں کسی کی عزت کرنا کسی کا احترام کرنا کسی کے لیے دل میں عدب اور احترام کے خیالات پیدا ہونا جیسے انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے فرماتے ہیں کہ رجب کہتے ہیں ترجیب ترجیب کہتے ہیں عدب احترام کو آپ کو غصہ چڑھا ہو شدید آپ کے کسی دوست کی بات کے اوپر کسی ملازم کی بات کے اوپر یا کوئی ایسی بات ہے کہ غصہ آیا ہوئے ٹھیک ہے اور اوپر سے والدہ محترمہ آ جاتی ہیں تو کیا والدہ پر ویسے ہی غصہ کریں گے غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا جانے امہ تو روز کی دیکھی ہوئی چیز ہے آپ کو کسی پر غصہ آیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو غصہ کہا جائے گا تو اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں ترجیب اے کچھ بھی ہو پتہ چل گیا کہ رجب شروع ہو گیا آباس کسی نے ابا کو قتل کیا تھا کسی نے ماں کو قتل کیا تھا کسی نے بھائی کو قتل کیا تھا ترجیب اب تعظیم کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم کچھ نہیں کریں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں قاتل جنہوں نے ایک دوسرے کی نسل کو ختم کیا ہے چالیس چالیس لوگوں کو قتل کیا ہے ایک دوسرے کے دونوں کندے سے کندہ ملا کے تواف کرتے تھے لیکن ایک دوسرے پر غصے کی نظر نہیں دالتے تھے کیونکہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اس کو ذرا سمجھیں ہمیں تعلیم کی بھی شدید ضرورت ہے میں کوشش کر دوں کہ اپنے حصے کا کام کر دوں کہ ہم سمجھ رہے کہ رجب کا اکرام کیسا ہے رجب کی تعظیم کیا ہے تو سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں یار مسجد میں بیٹھاؤں غلط بیانی نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باہر غلط بیانی کرنا جائز ہے مسجد میں بیٹھاؤں جھوٹ نہیں بولوں گا اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ مسجد سے باہر جھوٹ بولنا جائز ہے اس کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھاؤں اس کا عدب کر رہا ہوں اس کی تعظیم ہے یہاں پر تو جھوٹ نہیں ہو چلو باہر آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ ہو گیا لیکن یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا دیکھو میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں دے سکتا اس کا کیا مطلب ہے دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عدب کرنا مقصود ہے آپ کا عدب بتانا مقصود ہے کہ میں آپ کا عدب کرتا ہوں میں آپ کا احترام کرتا ہوں میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں یہ جو کیفیت ہے اس کو ترجیب کہتے ہیں اور مختصر لفظوں میں کہیں تو اس کو رجب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنے آپ کو گنوہوں سے بچاؤ اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنے عبادات میں اضافہ کرو اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنی دعاؤں میں اضافہ کرو امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے انوار و برکات پہلی رات میں اتنی کسرت سے ادرتے ہیں کہ کوئی بھی دعا کرو پہلی رات میں تو اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں لیکن یہ جس حدیث کی بنیاد پر فرماتے تھے وہ حدیث کمزور ہے ایسی کمزور ہے کہ جو فضائل میں چل نہیں سکتی اس لیے علماء اکرام کسرت سے اس میں دعا کرنے کا اس میں قبولیت دعا کی تعلیم نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال اس کی ایک فضیلت منقول ہے کہ رجب کا مہینہ اس کی تعظیم ہے اس کا عدب ہے اس کا اکرام ہے اور تعظیم تعظیم دیکھیں جیسے ہم جمعہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں کہ برکت والا دن ہے عید کے دن کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ برکت والا دن ہے اس میں کسی سے لڑائی نہیں کرنا اس میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا اس میں کسی سے مخالفت نہیں کرنا تو ایسے ہی اس مہینے میں اس مہینے کی تعظیم ہے اور اس مہینے کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جتنی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ معاملے میں کچھ تبدیل ہی کی جائے فقہاں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں سے بہترین چیزوں کو الگ کیا ہوا فاقتار اللہ المساجدہ اللہ نے زمین کے اندر جو سب سے مقرم چیزوں کو بنایا ہے اس کے اندر جب اختیار فرمایا تو مساجد کو اختیار فرمایا یعنی اللہ رب العزت نے جب مقامات کو چمنا شروع کیا تو سب سے بہترین جو جگہ اللہ رب العزت نے قرار دی وہ مساجد کو اور پھر جب ان مساجد کے اندر سب سے افضل چیزوں کو جب چنا تو اس کے اندر مسجد حرم کو سب سے اوپر رکھا ٹھیک ہے پھر فاقتار اللہ الزمان اللہ تعالی نے زمانے کو چننا شروع کیا تو زمانے کو چننا شروع کیا تو فاقتار اللہ اشہر الحرم تو اللہ تعالی نے اشہر حرم کو سب سے اوپر رکھا سمجھ میری بات نہیں آئی نہیں آئی تو نہیں اشہر حرم مطلب یہ کہ حرمت کے مہینے یعنی چار مہینے اللہ نے جب زمانے کا انتخاب کیا تو زمانے میں سب سے اوپر رکھا اشہر حرم کو یعنی حرمت والے چار مہینے چار مہینے جو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ان میں سب سے پہلا مہینہ رجب ہے درجے کے اعتبال سے درجے کے اعتبال سے مہینوں میں سب سے اونچا درجہ رمضان کا ہے سب سے اونچا درجہ رمضان کا ہے لیکن حرمت اور برکت کے اعتبال سے اللہ نے ان چار مہینوں کو الگ کیا ہے اور یہ چار مہینے ہیں یہ چار مہینوں میں اللہ نے سب سے زیادہ اعزاز دیا زلحج کے دس دنوں کو زلحج کے دس دن اور اس کے بعد اس کے بعد محرم اور اس کے بعد زیکادہ اور اس کے بعد ذلحجہ ایک قبیلہ گزرا ہے مزر مزر قبیلہ گزرا ہے یہ لوگ رجب کے مہینے کا ایسے اکرام کرتے تھے جیسے ہم رمضان کا اکرام کرتے ہیں اور رجب کے مہینے کو اتنی تعظیم دیتے تھے کہ اس میں قربانی کرتے تھے جیسے ہم ذلحج میں قربانی کرتے ہیں اور اس کی قربانی کو خاص نام دیتے تھے عطیرہ جیسے ہم قربانی کو ذوحہ کا نام دیتے ہیں عربی میں زحا کہتے ہیں قربانی کو تو کتاب کتاب الاضحیہ کتاب الاضحیہ تو یہ عربی میں ایک اسطلاح ہے تو ان کے ہاں اسطلاح تھی عطیرہ یہ عطیرہ کا مہینہ ہے رجب جو ہے وہ عطیرہ کا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں قربانی کو منع فرمایا اس کے اندر دوسری چیزوں کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ کفار کا شعار ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو رجب کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے سارے مہینے کا روزہ رکھنے کو منع فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے تو صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے جس سے کہ پورا رجب روزہ رکھیں گے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ترک فرما دیتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھیں گئے ہیں تو رجب کے مہینہ بڑی ورکت والا